بسم اللہ الرحمن الرحیم ناس پر ناس چڑھ جانے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ان اسباب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اصل سبب کو دور کر کے ہی آپ کسی بھی بیماری کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹانگوں میں درد جسم میں پانے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح ناس پر ناس چڑھ جانا جسم میں آئرن کیلشیوم ویٹامین ڈی یا پوٹائشیوم اس کی اہم تین اسباب میں ہیں اس کے علاوہ کسی بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا مثلا شراب نوشی یا تنباک نوشی کی کسرت کی وجہ سے بدن میں سردی بھڑ جاتی ہے اور جسم کا نچلا حصہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ بھی نسوں کی کمزوری اور ٹانگوں پنڈلیوں کی جکرن کا سبب بنتی ہے اگر رات کو سوتے وقت پاؤں کی نس چڑھ جائے تو کوئی شخص اسے برداشت نہیں کر سکتا لیکن ایک بہت ہی آسان گھریلو علاج ہے اسے فوری طور پر ٹھیک کیا جا سکتا ہے وہ کونسا آسان اور گھریلو طریقہ ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نس پر نس چڑھ جائے تو کیا کریں اگر آپ کی نس پر نس چڑھ جاتی ہے تو آپ کی جس پاؤں کی نس چڑھی ہے اسی طرف کے ہاتھ کی بیچ کی انگلی کے ناہن کے نچلے حصے کو دبائیں اور چھوڑ دیں اس عمل کو بار بار دورائیں اور ایسا تب تک کریں جب تک نس ٹھیک نہ ہو جائے جس پاؤں کی نس چڑھی ہو اسی ہاتھ کی بیچ والی انگلی کے ناہن کے نچلے حصے یعنی انگلی کے پور کو دبانے سے نسوں میں ایک پریشر بنتا ہے جس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور پاؤں کی نس میں بھی آرام آتا ہے اس کے علاوہ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اس میں دس منٹ تک پاؤں رکھنے سے پاؤں کی سوزش اور پٹھوں کی اکڑن میں آرام آتا ہے جبکہ نسوں کا کھچاؤ بھی کم ہوتا ہے اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ